دوستو سب سے پہلے اس بیلڈنگ کے ڈیزائن کو دیکھئے اس کا لاکھوٹن وزن ایک سائیڈ کو جھکا ہوا ہے اس میں انجینئرز کو یہ ڈر تھا کہ اگر اس بیلڈنگ کے اوپر کیلکولیشن کے حساب سے اگر تھوڑا سا بھی وزن بڑھا تو یہ بیلڈنگ کے خوف نہ گڑنا کو جنم دے سکتی ہے لیکن جب کنسٹرکشن کا کام بس ختم ہو ہی چکا تھا کہ بعد میں انہیں بودیبی کے شیخ نے کچھ چینجنگ کرنے کو کہا ان کا کہنا تھا کہ انہیں اس بیلڈنگ کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے اس بیلڈنگ کا ڈیزائن تو پہلے ہی بہت الجا ہوا تھا تو اس ہیلی پیڈ کو بنائیں کیسے اور کیا آپ کو یہ بات پتا ہے کہ نورمل سکائیسکیپر میں جب کون کو بنایا جاتا ہے تو اس کا ڈیزائن ہمیشہ سیدھا ہی ہوتا ہے تاکہ بیلڈنگ کو مضبوطی سے بنایا جا سکے لیکن اس بیلڈنگ کا ڈیزائن تو فزکس کے لاکھوں بھی چیلنج کر رہا تھا تو آخر انجینئرز نے اس کے کورڈ کو کیسے بنایا ہوگا کیسے اس بیلڈنگ کو 18 ڈگری تک چکایا ہوگا ایسی ہی مزیدار اور امیزنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیے تو چلیے دوستو آج کا انسائٹ فیکہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے اب سے دوستو آپ کو شاید یہ بات نہ بتا ہو کہ اس بیلڈنگ کا جگاؤ اٹلی کے پیسا ٹاور سے پانچ گنا زیادہ ہے جس کی وجہ سے اس بیلڈنگ کا نام جینئیس ورڈ ریکورڈ میں بھی رکھا گیا ہے دوستو اس بیلڈنگ کو بنانے کا سب سے پہلا چیلنج تھا اس بیلڈنگ کا ڈیزائن کیونکہ انہیں کوئی ایسی بیلڈنگ چاہیے تھی جو کہ آرکیٹیکچر کے رولز کو بھی چیلنج کرتی ہو اب ڈیزائن ٹو انجینئرز نے ان کے سامنے بہت سارے پیش کیے لیکن وہ سب ہی ریجیکٹ کر دئیے گئے اس کے بعد کنسپٹ آرکیٹیکٹ نے ایک ایسا ڈیزائن پیش کیا جس سے سمندری لہروں کی شیپ دی گئی تھی اور جس کا بوٹم ریت کے تھیلنوں جیسا تھا صرف یہ ہی نہیں یہ بیلڈنگ ہر طرف سے الگ طرح کی نظر آتی ہے یہ ڈیزائن شیخ سلطان کو پسند آ گیا لیکن اس ڈیزائن کو ریالیٹی میں لانے کے لیے انہیں ایکسٹر آرڈنری کی ضرورت تھی یہ بات آپ کو حیران کر دے گی کہ اس بیلڈنگ کا ٹوپ اس کے بوٹم سے پورے ایک سو پانچ فٹ دور تھا اب یہ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر کسی بیلڈنگ میں کچھ ایسا ڈیزائن ہو کہ مطلب وہ اس طرح سے ایک طرف کو جھکی ہوئی ہو اس بیلڈنگ کو نورمل فانڈیشن سے تو نہیں بنایا جا سکتا اور اسی لیے اس فانڈیشن کو بنانے کے لیے چار سو کنکریٹ پائلز کا استعمال ہونے والا تھا جس سائٹ کو بیلڈنگ جھکنے والی تھی اس سائٹ پر دو سو پائلز گانے کا فیصلہ کیا گیا اور دوسری طرف کے پائلز کو سائز میں بڑا رکھا گیا جسے زمین کے اندر اور بھی زیادہ ڈریل کر کے گسایا گیا اس طرح کرنے سے اس بیلڈنگ کا لورڈ چاروں طرف سے برابر کا ڈسٹریبیوٹ ہو گیا اب دوستو اس فانڈیشن کو بنانے کے لیے آٹھ مہینے کا وقت لگنے والا تھا لیکن شیخ نے انجینئرز کو ڈیڈ لائن دے دی سلطان نے کہا انہیں یہ بیلڈنگ پورے چوبیس مہینے میں مکمل طور پر تیار چاہیے اب جہاں صرف فانڈیشن کو آٹھ مہینے لگنے والے تھے وہی انجینئرز کو دن رات ایک کر کے صرف تین مہینے میں فانڈیشن کا کام پورا کرنا پڑا دوستو نورما سکائسکیپر کو بنانے کے لیے سیدھے کور کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جس سے بیلڈنگ کا سٹرکچر سیدھا خرا رہے لیکن بیلڈنگ کا ڈیزائن کچھ ایسا تھا کہ انجینئرز نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس کا ہول سیدھا نہیں بلکہ کلو شیف میں بنایا جائے گا اب اس خاص قسم کے کور کو بنانے کے لیے حیرت انگیز طور پر دو کروڑ پندرہ لاکھ کلو سٹیل اور تین کروڑ ساٹھ لاکھ کلو کنکریٹ سیمرٹ تیار ہونے والا تھا بیلڈنگ کے کور کو بناتے وقت ایک اور پروبلم آ کھڑی ہوئی ابو دیبی میں دن کے ٹائم ٹیمپریچر ففٹی ڈگری تک پہن جاتا ہے اور کنکریٹ کو اس گرمی میں ڈالا گیا تو وہ جلدی سوک جائے گا اور جس کی وجہ سے کور میں کریک پڑے گا انہیں یہ خطرہ نظر آ رہا تھا اب انہیں اس پروبلم کا سلوشن بھی دوننا تھا کہ کنکریٹ بناتے وقت اتنی جلدی نہ سوکے انجینئرز نے صلاح دی کہ کنکریٹ بناتے وقت جو پانی ڈالا جائے وہ نورمل ٹیمپریچر کا نہیں بلکہ تھنڈا پانی ڈالا جائے گا اور سیمٹ کو دن میں نہیں بلکہ رات کے ٹائم بنایا جائے گا کیونکہ رات کو اتنی گرمی نہیں ہوتی اب اس کام کو انجام دینے کے لیے آئیس فیکٹری سے برف منگوائی جاتی تھی اور پانی کو تھنڈا کر کے کنکریٹ مکسچر بنایا جاتا تھا اس کور کو بنانے میں انہیں پانچ بھینے کا وقت لگ گیا تھا اور دوستو کور تو بن کر تیار ہو گیا تھا لیکن اس بلڈنگ کے اصلی جکاؤں کو بنانا تھا اس کے لیے ڈائیگریٹ تقنیق کا استعمال کیا گیا جس میں لوہے سے بنے چھوٹے چھوٹے فریم سے اس بلڈنگ کو پوری شیف دینی تھی اس میں ٹوٹل سات سو بیس بڑے بڑے فریم لگنے تھے لیکن پروبلم یہ تھی کہ اس بلڈنگ کے ڈیزائن کی وجہ سے یہ سارے سات سو بیس فریمز الگ الگ سائز اور الگ الگ شیپ کے تھے اور ہر ایک فریم کا وزن سولہ ہزار کلو تھا اب اس کو بنانے کے لیے شارجہ کی سٹریل منفیکچر کمپنی کو کام دے دیا گیا اور اس کام کو کمپلیٹ کرنے میں انہیں پانچ بھینے کا وقت لگ گیا سارا کام تو کمپلیٹ ہو ہی گیا تھا اور بلڈنگ ہینڈ اوبر کے قریب ہی تھی کہ اچانک سے ابو دیبی کے اوفیس سے ایک میسیج آیا انہیں اب کیپیٹل گیٹ کے اوپر ایک ہیلی پیڈ بھی چاہیے تھا اب بنجینئرز کے اوپر یہ میسیج بہار بن کر گرا کیونکہ بلڈنگ کا وزن تو پہلے ہی اتنا تھا کہ اگر اس پر وزن ذرا بھی برہایا گیا تو یہ بلڈنگ کبھی بھی گر سکتی ہے اب سارا کام روک کر پھر سے ساری کیلکولیشن کی گئی کیلکولیشن کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہ بلڈنگ ہیلی پیڈ کا وزن برداشت کرے گی لیکن تیز ہوا میں ہیلی کپٹر کا لینڈ ہونا مشکل ہوگا اور ہیلی کپٹر کریش بھی ہو سکتا ہے لیکن اب ہیلی پیڈ تو کسی نہ کسی طرح بنانا ہی تھا اس پروبلم کا سلوشن نگالنے کے لیے لندن میں اس بلڈنگ کے موڈل پر وائلڈ یونین ٹیسٹ کیا گیا اور وائلڈ انجینئرز نے یہ سلوشن بتایا کہ اگر ہیلی پیڈ کے ڈیزائن میں چینجنگ کی جائے اور ہیلی پیڈ کی انچائی کو دو میٹر انچا کیا جائے تو یہ مسئلہ کافی حد تک ختم ہو سکتا ہے اور جب انہوں نے اس مارڈل پر ٹیسٹنگ کی تو یہ بات سچ ثابت ہوئی اب انجینئرز نے اس کام کو شروع کر دیا اور شیخ کو دیئے گے وقت سے پہلے ہی بلڈنگ کو ہینڈ آور کر دیا گیا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستو آپ کو برج گلیفہ یا پھر کیپیٹل گیرز ان میں سے کونسی بلڈنگ زیادہ اٹریکٹیو لگتی ہے ہمیں کنمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اسی کے ساتھ شپاک احمد کو دے اجازت ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ٹینکس فور ووچنگ کیپ سپورٹنگ انسائیڈ فیکٹس اللہ حافظ موسیقی